ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو آولا اور چکندر کا بہت ہی اچھا چورن بنانا بتاؤں گی یہ بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بینہ کسی محنت کے بن کر تیار ہو جاتا ہے چکندر جہاں شریر میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتی ہے ایک چکندر دو سے تین انار کے برابر ہوتی ہے وہیں آولا بیٹامن سی کا بھرپور سورس ہوتا ہے اور بچوں کے بالوں سکین اور آئیش کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس لئے آولا کسی نہ کسی فرم میں بچوں کی ڈائیٹ میں جرور انکلوڈ کرے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے کہ میڈیم سائز چکندر جس کو میں نے اچھا سے واش کر کے پیل کر لیا ہے اسی کے ساتھ لیا ہے چار میڈیم سائز آولا اگر ایک چکندر کے ساتھ آپ تین آولا لیتے ہیں تو ابھی چلے گا لیکن کوشش کریں ان کو پیس میں ہی لے اور اسی ریسوں میں رکھیں ایک چکندر کے ساتھ چار آولا اب ہمیں ایک قدو کس کی help سے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے قدو کس کر لینا ہے دھیان رکھیں کہ آولا کے اندر بیج ہوتا ہے اس لئے آپ اسے دھیان سے قدو کس کریں ایسا نہ ہوگی آپ کا ہاتھ کس چاہے اس طرح سے کر کے میں نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ قدو کس کر لیا ہے آپ چاہیے تو انہیں دونوں کو الگ الگ بھی قدو کس کر سکتے ہیں اب ہم انہیں دھوپ میں سکا لیں گے میں نے اسے دھوپ میں رکھ کر چھت پر دو دن سکایا ہے دو دن میں ہی اچھے سک گیا ہے آپ ویڈیو میں اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں اب اس میں ڈالنے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمہ سونف ون فورٹ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم سفید نمک اور ون فورٹ ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ کالا نمک اور اسی کے ساتھ میں نے لی ہے چار ٹیبل سپون بورا ان پانچوں چیزوں کو ہم مکسی گرائنڈر میں لے لیں گے اور اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں ہمارا پاورڈر بن چکا ہے اور میں نے اسے آٹا چھالنے کی چھلنے سے ایک بار چھان دیتا تاکہ کوئی دردرہ بن ہو تو وہ نکل جائے اور بلکل پاورڈر کی فوم میں ہمارا چورن تیار ہو جائے اور دیکھیں ہمارا بہتی ٹیسٹی کھٹا میٹھا چورن بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ اسے ایک کنٹینر میں رکھ کر کے سٹور کر سکتے ہیں اگر بچے اسے سٹور کرنے دے تو اگر آپ کو میرے یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو کومنٹ بوکس میں لکھ کر جرور بتائیے گا تھینکس پور ووچنگ بائی بائی